پہلے دفعہ بازابطہ طور پر پاکستان کی آرمی اور افغان طالبان کے جنگ جوہوں کے درمیان دونوں طرف سے ایک دوسرے پر گولے برسائے گئے ہیں ناظرین اکرام اس وقت پوری دنیا اور بالخصوص پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی نظرے پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر مرکوز ہیں جہاں پچھلے چند دنوں سے حالات کوئی انتہائی خوشگوار نہیں رہے پہلے پاکستان کی بارڈ اکھارنا اور پاکستان کی فوج کا جو فینسنگ کا عمل ہے اس میں افغان طالبان اور ان کے انٹیلیجنس چیف ڈاکٹر بشیر کی جانب سے رکاوٹ ڈالنا اور اس کے بعد دھمکیاں دیے جانا اور اس طرح کی تمام تر چیزیں سامنے آتی رہیں لیکن کل ملہ عمر کے سابزادے اور افغانستان کے وزیر دفاع ملہ یعقوب نے خود وہاں پر اس مقام کا دورہ کیا ننگر ہار صوبے کا دورہ کیا اور مقامی کمانڈر سے خود سے جنگ لڑنے کے اختیارات جو ہیں وہ واپس لے کر آئے لیکن اس سب کے اندر اب جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ بڑی تشویشناک ہے ایک جانب ناظرین اکرام اس وقت یہ خبریں گردش کر رہی ہیں اور ویڈیو سامنے آئی ہے کہ کروس بارڈر ایکسچینج پہلی مرتبہ ہو چکا ہے پاکستان کی آرمی اور افغان طالبان کے جنگ جوہوں کے درمیان یعنی کہ پہلے دفعہ بازابطہ طور پر دونوں طرف سے ایک دوسرے پر گولے برسائے گئے ہیں افغانستان کا جو مسئلہ چل رہا ہے جو ہمارے جوان بھی شہید کی ہے انہوں نے اور وہاں پر بارڈر پر فرنس کرنے سے روکا ہے اس کے اوپر جو آج تقریر کی ہے رضا ربانی صاحب نے اس کا ایک ایک لفظ انڈورز کرتا ہے اور میرے خیال سے وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اپنی افغان پالیسی جو ہے اس کو اثر نو ترتیب دے یہ جو واقعہ ہوا یہ سنجیدہ واقعہ ہے یہ ہمارے بارڈر کا واقعہ ہے یہ ہماری بقاہ کا واقعہ ہے یہ ہماری ریاست کی جو دیفنیشن ہے ریاست کی دیفنیشن میں اس کے جو حدود ہیں اس کے تین کی بات کی جاتی ہے میرے خیال سے انہوں نے عوام الناس جو ایک گراس روٹ نیول کے پر ایک آدمی کا ریاکشن ہو سکتا ہے سرکرت پر جو طالبان نے کی ہیں یا جس نے بھی کی ہے جو ہمیں وار لگانے سے روکا ہے اس کے بارے میں یہی ریاکشن ہوگا اور اس کا مطالبہ بھی بلکل ٹھیک ہے کہ اب وقت آگیا ہے کہ ہم اپنی افغان پالیسی جو ہے اس کے اوپر درہا غور کر لیں اس لیے کہ ہم نے پہلے بھی جو پروکسی وار لڑی تھی اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیے چالیس لاکھ مہمان ہمارے گھر آگئے تھے ہمارا اپنا گزارہ مشکل سے ہو رہا تھا ہم نے ان کو چالیس سال سے ان کو سمالے رکھا اور بھوکتا ہے آج بھی بھوکت رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہر ملک کی اپنی ایک فارم پالیسی ہوتی ہے جو اس کے مفادات کا اور اس کے ملک کے مفادات کا یعنی احطہ کرتی ہے لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں پالیسی کا فوکس جو ہوتا ہے یا امریکہ کے مفادات کا تحفظ ہوتا ہے یا ہمارے چند مسلمان دوستوں کے مفاد کا یعنی احطہ وہ کرتی ہے اپنا مفاد ہمارا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں گم جاتا ہے اس بیچ میں دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ایک افغان کانفرنس کی بلکل ٹھیک کیا چلیے ہم چاہتے تھے وہاں امن ہو جائے لیکن ہمیں ساتھ ساتھ اس کا انعام کیا مل رہا ہے امریکہ ہمیں مسلسل کہہ رہا ہے ڈو مور ہندوستان جو ہے وہ برابر کی ایک اوائی سی کے کانفرنس کر کے بیٹھ گیا جس میں پانچ جو سینٹرلیشن ریپبلکس ہیں اس کے فورن منسٹر وہاں چلے گے ہمارے نہیں آئے یہ کونسی اوائی سی یہ کیا ہو رہا ہے بھئی کوئی ہے اس کا کوئی ہے کچھنے والا کہ جب اسلام آباد میں سارے بیٹھ کے افغانستان کی بات کر رہے تھے تو یہ پانچ مامے وہاں کیوں پہنچ گیا انڈین فورن منسٹر کی انویٹیشن پہ یہ تو ہماری فورن پلیسی کا حال ہے جناب یہ ہمارے فورن آفیس کا رول ہے یہ ہمارے وہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کی یعنی نیٹ جو آپ کہہ دیں ان کی پرفارمنس جو ہے وہ یہ ہے تو جب یہ اس طرح کا رویہ ہوگا تو پھر ہمیں مار پڑے ہی پڑے گی ہمیں فورن آفیس کی لیول پہ ہمیں سیکیورٹی ایجنسی سیکیورٹیز آثورٹیز کے حوالے سے سٹرانگ میسیری بھیجنا چاہیے تالیبانز جو آج کر رہے ہیں وہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس خاموشی نے ہمیں انڈیا کے نیچے لگایا اس خاموشی نے ہمیں افغانوں کے نیچے لگانا ہے مجھے نہیں سمجھ گی بلکل بخاری صاحب آپ نے ٹھیک بات کی ہمیں خاموش نہیں رہا چاہیے اپنا اپنے کنسرن شو کرنے چاہیے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آدھے انسیڈنٹ کے ساتھ آپ اپنی فورن پالیسی چین نہیں کر سکتے تالبان کے ساتھ مل کے آپ نے پورے خطے کی پلاننگ کی ہوئی اور ان کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور آج بھی وہ آپ کے ساتھ ہیں اگر ایک آدھا واقعہ ہو گیا تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ایک بات اور سمجھنی چاہیے کہ تالبان کی جو آرمی یا ملیشیا ہے بخاری صاحب تالبان کی جو آرمی یا ملیشیا they are not disciplined they are not organized وہ ابھی groups ہیں جو بخاری صاحب تو اس کو کیا جا سکتا ہے اس کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے اور نہ پاکستان جو 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 آپ کہہ رہے ہو کہ they are not trained organized or disciplined ڈسیپرنٹی کے میں لے لیتا ہوں i buy your idea لیکن سوال ہے کہ یہ واقعہ کو اتنے دن ہو گئے ہیں میں پھر وہ سوال پوچھوں گا اپنے پاکستان کے حکمرانوں سے کہ اس پہ انہوں نے کیا کہا دیکھے کس کو کہا سینٹ میں کہا سمنی میں کہا آئی ایس پی آنٹا بیان آیا کیا ہوا یہ طالبان کو چھوڑو مجھے نہیں مجھے بتایا کہ کیا ہوا ہاں یہ آپ کی بات نہیں ہے میں آپ کی اس بات سے نہیں ہوں کہ آپ کے فورن آفیس کو سٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی کہ پاکستان کی فورن پالیسی کی تحت کیا آپ نے جو سوال ریس کیا ہے آہ لائن اف کنٹرول پہ جب کوئی ایکشن ہوتا ہے تو پاکستان آمی تیکس ایکشن یہ نہیں کہتی کہ وہ انٹرینڈ ہی ہے افغان آرمی یہ پروفیشنل ہے دیکھیں بات اور چیز ہے یہ اور چیز ہے یہ سیریس ہے یہ سیریس ہے یہ سیریس ہے یہ سیریس ہے یہیے جوڑی روز ہیں یہ لوگ کٹھے ہوکے انہوں نے ایک ملیچہ بنائی ہے I do not buy this that they are indisciplined and they are not trained. They are properly trained. They have been trained by the Americans and they are a unit. Taliban have always maintained, یاد رکھیں, in the Karzai government, کہ یہ fence نہیں بنانا چاہیے. Carrying on the same policy. The question here arises, اگر آپ آتے ہیں and you challenge our forces, یا our army, یا border control, تو that is an act of war. This is an act of war. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ طالبان حکومت یا ان کی اوفیشل چیز نہیں ہے. جاوید یہ بات جو آپ کہہ رہے ہو بطور ایک صحافی کے ایک پروگرام میں کیا اتنے دن گزر جانے کے بعد ہماری جو نظام ہیں جو ریاست کا نظام چلانے والے ادارے ہیں کیا ان کا فرض نہیں بنتا کہ پاکستان کے بس ہم یہ جاتے ہیں ہم اور ایک بات یاد رکھنا وہ ٹرین ہے وہ نہیں ٹرین ہے وہ کنٹرول ہے وہ نہیں کنٹرول ہے nobody will be allowed to cross my international boundary وہ کمپرمائز ہوگا بھی نہیں ایک فٹ کے لیے بھی نہیں ہم کمپرمائز کریں گے اور ان کے والے سے ناظرین اکرام آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹویٹ بھی افغانستان پاکستان میلٹری شیلنگ اور آرٹلری اٹیکس ٹارگٹ ہیملٹس ان گنجال سکرنو کنڑ ڈیورن لائن طالبان سولجرز ریٹیریئٹڈ انڈ فائیڈ آرٹلری اگینسٹ پاکستان فورسز کلیشز کانٹینیوڈ فور تھرٹی منٹس ان دہ آفٹر نون یعنی کہ دوپہر کے وقت تیس منٹ تک یہ کلیشز جو ہیں یہ جاری رہے پاکستان کی فورسز جو ہیں انہوں نے شیلنگ کی اور آرٹلری اٹیکس کیے گولہ باری کی افغانستان کی سرحد کے اندر جس کا جواب طالبان کے سولجرز نے دیا ریٹیلیئٹ کیا اور فائیر کیے آرٹلری شیلز جو ہوتے ہیں پاکستان کی جانب اس کے ساتھ ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مزید ڈیٹیلز کیا ہیں یہ کہتے ہیں کہ کلیشز ہیو ریزیوم بیتوین طالبان اور پاکستانی ملٹری فورسز طالبان فائرنگ آرٹلری فرام سکرنو اور ڈنگم ڈسٹریکس بوت ہون دیڈورن لائن طالبان گورنر فار کنر انسٹرکٹڈ طالبان سولجرز انہوں نے کہا ہے کہ ویلیجرز اور مقامی جو وہاں پر امائیدین ہیں انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ اس وقت وہاں پر کلیشز چل رہے ہیں طالبان اور پاکستان کی ملٹری فورسز کے درمیان اور کنر سوبہ جو ہے اس کے گورنر نے آرڈر جاری کر دیا ہے کہ پاکستان کے خلاف آپ لڑیں اور پاکستان کی فورسز کو مو توڑ جواب دیا جائے ملٹری فورسز کو مو توڑیدین